اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم امپورٹنٹ کی پوائنٹس آف فیڈرل بورٹ بائیلو جی کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں آج کا ہمارا ٹاپک کیمیکل کوڈینیشن سے ریلیٹڈ ہوگا تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک منطبہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنٹلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرنا تمام امپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں امپورٹنٹ کی پوائنٹس آف فیڈرل بورٹ بائیلو جی یاد رہے کہ امپورٹنٹ کی پوائنٹس کے اندر ہم امڈی کیٹ پوائنٹ آف ویو سے ان ان پوائنٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں فیڈرل بورٹ بائیلو جی سے جو کہ سن بورٹ میں واضح طور پر وہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی تو سن بورٹ کے اندر جو چیزیں بہت اچھے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ہم فیڈرل بورٹ بائیلو جی سے ہم ڈسکس نہیں کرتے لیکن جو چیزیں سندھ بورٹ کے اندر اتنی واضح طور پر نہیں لکھی ہوئی تو ہم ایم ڈیکیٹ پوائنٹ آف ویو سے فیڈرل بورٹ کی بک سے ہم لازمی ڈسکس کرتے ہیں تو آئیے کیمیکل کوڈینیشن میں ہمارا سب سے پہلا سٹارٹ انڈوکرائن گلینڈ انڈوکرائن گلینڈ جو ہے وہ کیا کہلاتے ہیں ڈکلیس گلینڈ ہوتے ہیں وہ گلینڈ جن کے اپنا ڈکٹ نہ ہو اپنا کوئی الگ سے راستہ نہ ہو اور وہ جو کیمیکل سکریٹ کرتے ہیں ان کیمیکلز کو ہم نام دیتے ہیں ہورمون تو انڈوکرائن گلینڈ سے ہوتے ہیں یہ ڈکٹ لیس گلینڈ ہوتے ہیں اور وہ جو کیمیکل سکریٹ کرتے ہیں انہیں ہم نام دیتے ہیں ہورمونز کا اب یہ ہورمونز جو ہے ہمارے پاپ وہ پانچ قسمیں ہیں جبکہ سندھ بورٹ کے اندر وہ چار ٹائپس ہیں تو کلاسیفیکیشن تھوڑی سے مختلف ہے جیسی لئے ہورمون کی کلاسیفیکیشن کو فیڈرل بورٹ والی ہمیں یہاں ڈسکس کرنا ہے کیونکہ پی ایم سی کے پاس پیپر میں فیڈرل بورٹ والی کلاسیفیکیشن اکثر پوچھی جاتی ہے تو سب سے پہلے ٹائپ ہمارے پاس ہے اسٹیروائیڈ ہورمون یہ ہورمون جو ہوتے ہیں وہ لپٹ نیچر کے ہوتے ہیں اور اس کی ایکزامپل جو ہے وہ آپ نے اچھے سے کرنی ہے اس کی ایکزامپل جو ہے وہ آپ نے کیا کرنی ہے اچھے سے کرنی ہے جس میں ہمارے پاس اسٹیروائیڈ ہورمون کی ایکزامپل میں کوٹیسون، ایلڈسٹیرون، ٹیسٹسٹیرون، ایسٹروجین، پروڈسٹرون یہ نام آپ نے جو ہے وہ کیا کرنے ہیں اچھے سے یاد رکھنے ہیں کیونکہ یہی نام جو ہے وہ آپ کے پاس ایم سی کیو کی شکل میں آ جاتے ہیں کین میں سے کون سا ہورمون ہے جو اسٹیروائیڈ ہورمون کی ایکزامپل ہے کون سا جو ہے وہ سٹیرویڈ ہارمون کے اگزامپل نہیں ہے اس ٹائپ کے سوالات بہت بنتیں پروٹینیس ہارمون جو ہوتے ہیں جو کہ لونگ چین آف آمائنو ایسٹ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس سومیٹو ٹروپک ہارمون تھائیرو ٹروپک ہارمون گونیڈو ٹروپک ہارمون اور انسولین یہ ہارمون جو ہے وہ پروٹینیس ہارمون کی کیا ہے اگزامپل ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری کٹیگری یہاں بتائی گئی ہے وہ ہے کیٹیکولیمین کیٹیکولیمین کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈرینیلین اور نون ایڈرینیلین جو ہے وہ کیا ہے اس کی اگزامپل ہے اور چوتھی گلاسیفکیشن ہے آمائنو ایسٹ ڈیریویٹیف آمائنو ایسٹ ڈیریویٹیف ہارمون کے اندر ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہمارے کورٹس کا حصہ ہے وہ ہے تھائیروگزین پھر ہمارے پاس پیپٹائیڈ ہارمون آ جاتے ہیں جو کہ شورٹ چین آف آمائنو ایسٹ سے مل کر بنے گو ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہے ایکزامپل ہے میلینو سائیڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون جسے ہم ایم ایس ایچ کہتے ہیں آکسیٹوسین ویزوپریسین ایڈرینو کورٹیکو ٹروپک ہارمون کیلسیٹونین پیراثورمون یہ تمام جو ہیں وہ پیپٹائیڈ ہارمون کی کیا ہے ایکزامپل ہے کوشش کریں کہ ان تمام کی ایکزامپل کو آپ اچھے سے یاد کر لیں تاکہ اس ٹائپ کے ایم سی گوی میں آپ کو کوئی کسی قسم کے پریشانی نہ ہو اب ان ایکزامپل کے بعد ہارمون کی کلاسیفیکشن کے بعد ہمارا جو ٹوفک آتا ہے وہ کیا ہے موڈ آف ایکشن آف ہارمون موڈ آف ایکشن آف ہارمون جو آپ کو سندھ بوٹ کے اندر جو ہم نے کروایا ہوا ہے موڈ آف ایکشن آف ہارمون جو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے ایکشن سیم ہے کوئی فیڈل بوٹ میں اس میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی حاص نہیں ہے انڈوکرائن سسٹم آف مین آئیے ہم ون بے ون ایک ایک انڈوکرائن گلینڈ کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جائیں گے جس میں انڈوکرائن سسٹم آف مین کے اندر ہمارے پاپ جو ہے وہ ٹوئنٹی ڈکلیز گلینڈ ہمارے جو ہے وہ انسان کے جسم میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں ٹوئنٹی ڈکلیز گلینڈ ہے ان کی تعداد اچھے سے یاد رکھنا سن بوٹ کے اندر اپنی واضح طور پر نہیں لکھی ہوئے تو آج ہم بیسکلی سٹارٹ کریں گے ہائیپو تھلیمیس کو ہم ڈکیٹ پوائنٹ آف یو سے کیا کرنے جائیں گے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہائیپو تھلیمیس کے ہم بات کرتے ہیں ہائیپو تھلیمیس جو ہے وہ فور برین کا پارٹ ہیومن برین ہے نا اس کو ہم تین عصر میں دبائے کرتے ہیں فور برین میڈ برین اور ہائن برین ہائیپو تھلیمیس جو ہے وہ کیا ہے فور برین کی جو فور برین کا پارٹ ہے it is نیرو سیکریٹی گلین ایک ہوتا ہے سیکریٹی گلین ایک ہے نیرو سیکریٹی گلین نیرو سیکریٹی گلین اس لیے کہتا ہے کہ ہائیپو تھلیمیس جو ہے گرسہ سنیے گا ہائیپو تھلیمیس جو ہے وہ نروس سسٹم کا بھی پارٹ ہے اور ہائیپو تھلیمیس یو ہے وہ endocrine system کا بھی کیا ہے پارٹ ہے hypothalamus endocrine system کا بھی پارٹ ہے اور hypothalamus یو ہے وہ nervous system کا بھی کیا ہے پارٹ ہے اسی لئے سے ہم کہتے ہیں neuropsychatory gland اب hypothalamus کے جو nervous system سے لیٹے جو کام ہے وہ کیا ہے hunger بوک کا لگنا hypothalamus کے through ہوتا ہے thirst پیاس لگنا اس کا تعلق بھی hypothalamus سے ہے sleep neem سے بھی اس کا تعلق ہے اور temperature body temperature thermostate of the body بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں hypothalamus کو thermostate of the body کہتے ہیں کیونکہ یہ body کے temperature کو maintain رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے جبکہ endocrine point of view سے hypothalamus کو ہم کہتے ہیں master control center کیا کہتے ہیں اسے ہم master control center یا رکھے گا control center جو ہے control center جو basically ہے وہ pituitary ہے اور اس pituitary کا بھی جو master ہے وہ کون ہے hypothalamus کیونکہ pituitary gland کے بہت سے hormون کو چلانے والا جو ہے pituitary gland کے بہت سارے hormون کو چلانے والا کون ہے hypothalamus تو یاد دکھئے گا hypothalamus کو master control center بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں master control center بھی کہتے ہیں کیوں کہ control center کو چلاتا ہے control pituitary gland pituitary gland جو ہے وہ کیا ہے control center ہے اور اس کا master جو ہے وہ کیا ہے hypothalamus تو یہ control کرتا ہے pituitary gland کو اب یہ دو ہرمون جو ہے گوزے سے نیے گا دو primary ہرمون بناتا ہے adh and oxytocin are produced by hypothalamus hypothalamus اس کو produce کرتا ہے but stored in the posterior lobe of the pituitary gland pituitary gland کے posterior lobe کے اندر جا کر کیا ہوتے ہیں pituitary gland کے posterior lobe کے اندر جا کر یہ جا کر store ہوتے ہیں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں hypothalamus کے hormones hypothalamus کے جو ہیں وہ کون کون سے hormones ہے hormones from hypothalamus and anterior pituitary response اور hormones کے گوزے سے نیے گا کہ دو hormones کون کون سے تھے oxytocin اور adh anti-diuretic hormones یہ دونوں hypothalamus بنا رہا تھا posterior lobe کے اندر جا کر کیا ہوتے ہیں store ہوتے ہیں لیکن ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کون کون سے hormones جو ہے وہ hypothalamus release کرتا اور pituitary gland کا کیا response ہوتا ہے ان hormones کی وجہ سے سب سے پہلا hormone ہے growth hormone releasing factor growth hormone releasing factor جسے short میں ہم ghrf کہتے ہیں growth hormone releasing factor ہے اور یہ کیا کرتا ہے increases growth hormone growth hormone جو ہے وہ کون release کرتا ہے pituitary gland تو یہ growth hormone releasing factor جو ہے وہ hypothalamus سے produce ہوتا ہے جس کی وجہ سے growth hormone کا level جو ہوتا ہے وہ pituitary gland میں کیا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے blood کے اندر وہ pituitary gland جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ growth hormone سکریٹ کرتا دوسرا ہمارے پاس ہے somatostatin دوسرا ہمارے پاس کیا ہے somatostatin somatostatin کہاں سے produce ہوتا ہے hypothalamus somatostatin کہاں سے produce ہوتا ہے hypothalamus اور جس کی وجہ سے growth hormone کا level کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے growth hormone کا level جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے یعنی growth hormone releasing factor جو ہے وہ growth hormone کی سکریشن بڑھا دے گا somatostatin جو ہے وہ کیا کر دے گا کم کر دے گا تیسرا ہمارے پاس thyrotrophin releasing factor thyrotrophin releasing factor جسے short پہ ہم کہتے ہیں trf thyrotrophin releasing factor جسے ہم short پہ trf کہتے ہیں یہ کیا کر دیتا ہے thyroid stimulating hormone tsh کے level کو کیا کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے یعنی tsh thyroid stimulating hormone جو کہ anterior log of the pqt سے release ہو رہا ہے اس کو کون release کرواتا ہے thyrotrophin releasing factor trf پھر ہمارے پاس adrenocotico trophin releasing hormone جسے short پہ ہم کہتے ہیں crf corticotrophin releasing hormone full form ہے adrenocotico trophic releasing hormone releasing factor sorry releasing factor جسے crf کہتے ہیں یہ کیا کر دیتا ہے acth کے level کو بڑھا دیتا ہے acth adrenocotico trophic releasing hormone acth کے level کو کیا کرتا ہے بڑھا دیتا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور hormone ہے prolactin prolactin inhibiting factor جسے ہم short پہ کہتے ہیں pif prolactin inhibiting factor جو ہوتا وہ کیا کر دیتا ہے inhibiting نام سے پتہ چلتا ہے یہ prolactin کے level کو کیا کر دیتا ہے prolactin کے level کو decrease کر دیتا ہے اسی طرح کسی ہمارے پر کسی ہمارے پر کور hormone ہے gonadotrophin releasing hormone جسے short میں gnrh کہتے ہیں gonadotrophin releasing hormone gonadotrophin releasing hormone ہے اور یہ gonadotrophin releasing hormone جو ہے hypothalamus سے کیا ہوتا ہے release ہوتا ہے اور یہ کیا کر دیتا ہے fsh follicle stimulating hormone اور luteinizing hormone follicle stimulating hormone اور luteinizing hormone کے level کو کیا کر دیتا ہے follicle stimulating hormone اور luteinizing hormone کے level کو کیا کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے تو یہ جو چھے hormone ہیں یہ hypothalamus release ہوتے ہیں growth hormone releasing factor somatostatin thyrotrophin releasing factor adrenoportico trophin releasing factor prolactin inhibiting factor gonadotrophin releasing hormone یہ 6 hormone جو ہے وہ hypothalamus release ہوتے ہیں اور یہ سب کے سب anterior pituitary پر جا کر act کرتے ہیں جس میں growth hormone releasing factor growth hormone کے level کو بڑھاتا ہے somatostrofen decrease thyrotropin releasing factor tsh کے level کو بڑھاتا ہے adrenoportico trophin releasing factor ACTH کے level کو بڑھاتا prolactin inhibiting factor prolactin کے level کو کم کرتا ہے gonadotrofen releasing hormone FSH اور luteinizing hormone کے level کو کیا کرتا ہے بڑھاتا ہے تو یہاں جا کر یہ سارے points آپ نے کون کون سے hormone اور hormone کے نام اور ان hormones کا anterior pituitary gland پر کیا response ہے آپ نے یہ اچھے سے یاد رکھنا ہے کیونکہ MCQ میں یہ چیزیں بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے تو امید کرتے ہیں آج کا یہ lecture آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا انشاءاللہ ہم پیچو ڈی glen کو فیڈرل بورٹ کی بک سے ہم ڈسکس کرنے جائیں گے تو اس lecture کو بھی دیکھنا مت بھولیے گا تھانکیو وری مچ اللہ حافظ